اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ محترم ناظرین آج کی اس ویڈیو میں ہم گفتگو کریں گے سائے اصلی کے بارے میں سائے اصلی کا سمجھنا بہت ضروری ہے کیونکہ بغیر سائے اصلی کو سمجھے ہوئے آپ اصر کی نماز کا وقت بھی معلوم نہیں کر سکتے ہیں اور زہر کی نماز کا وقت بھی معلوم نہیں کر سکتے ہیں اصر اور زہر دونوں کی نماز کے اوقات کو معلوم کرنے کے لئے سائے اصلی کو سمجھنا ضروری ہے سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں سائے اصلی کو اور کن ناموں سے یاد کیا جاتا ہے سائے اصلی کا ایک نام فیع الزوال بھی ہے اسی طرح سے سائے اصلی کا ایک نام زل الزوال بھی ہے فیع الزوال اور زل الزوال ان کا اردو میں ترجمہ ہوتا ہے زوال کے وقت کا سایہ وہ سایہ جو چیزوں کا زوال کے وقت ہوتا ہے حدیثوں میں یہ آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اصر کی نماز پڑھی جب ہر چیز کا سایہ اس کے مثل ہو گیا جب یہ کہا جاتا ہے حدیث کے اندر کہ ہر چیز کا سایہ اس کے مثل ہو گیا یا علماء جب یہ کہتے ہیں کہ اصر کی نماز کا اس وقت وقت ہوگا جب ہر چیز کا سایہ اس کے مثل ہو جائے مثل جب کہا جاتا ہے تو اس میں اس سایہ اصلی کا شمار نہیں ہوتا ہے یعنی جو زوال کے وقت کا سایہ ہوتا ہے اس کو نکالنے کے بعد جب چیزوں کا سایہ ایک مثل ہو جاتا ہے اس وقت اثر کا وقت ہوتا ہے اس کی جو دلیلیں انشاءاللہ ہم کسی اور ویڈیوز میں اس کو دیکھیں گے فی الحال ہم صرف اتنا سمجھانا چاہتے ہیں کہ سایہ اصلی کہتے کس کو ہیں آپ نے بار بار یہ الفاظ حدیث کی کتابوں میں اسی طرح سے شروعات میں تفاصیر کی کتابوں میں اور علماء کی بیانات میں سنا ہوگا کہ سایہ اصلی کو نکالنے کے بعد ہر چیز کا سایہ ایک مثل ہو جائے تو اثر کا وقت ہوتا ہے تو بہت سارے لوگ کیونکہ سایہ اصلی ہی کو نہیں سمجھ پا رہے ہیں تو وہ اثر کے وقت کو سمجھنے میں بھی کنفیوز ہیں اس لئے ہم نے مناسب سمجھا کہ سایہ اصلی پر ایک ویڈیو بنا دی جائے تاکہ جو لوگ اس کو نہیں سمجھ پا رہے ہیں وہ سمجھ جائیں باقی بہت سارے لوگ سائے اصلی کے حقیقت سے سائے اصلی کے معنی سے واقف ہیں سائے اصلی کو نہیں سمجھ پانے کی بہت بڑی وجہ ہوتی ہے یہ غلط فہمی اور بہت سارے لوگوں کو یہ غلط فہمی ہوتی کہ سورج جو ہے وہ ہمیشہ ہمارے مشرق سے نکل کر کے سیدھا ہو کر کے ہمارے سروں کے اوپر سے جا کر کے مغرب میں ڈوب جاتا ہے کچھ لوگوں کو یہ غلط فہمی ہوتی ہے تو ان کو یہ لگتا ہے کہ ہمیشہ زوال کے وقت زوال کس کو کہتے ہیں جو دن کا آدھا حصہ ہوتا ہے ان کو لگتا ہے کہ یہ سورج نکلنا شروع ہوا اور زوال کے وقت ہمیشہ سورج ہمارے سروں پر رہتا ہے اور اس وقت ہمارا کوئی سائے نہیں ہوتا اور اس کے بعد سورج جا کر کے مغرب میں ڈوب جاتا ہے لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے سورج کی جو ہے وہ دو گردشیں ہوتی ہیں ایک اس کی مہوری گردش ہوتی ہے یعنی وہ اپنے مہور پر گھوم رہی ہے اور مہور پر گھومنے کی وجہ سے جو دن اور رات تبدیل ہوتے ہیں وہ اس کے مہور پر گھومنے کی وجہ سے ہوتے ہیں اور جو حصہ سورج کے سامنے ہوتا ہے زمین کا وہاں پر دین ہوتا ہے اور جو اس کے پیچھے ہوتا ہے وہاں پر رات ہوتی ہے تو ایک تو اس کی مہوری گردش ہوتی ہے جس کو ہم روٹیشن کہتے ہیں زمین کی اور ایک اس کی مداری گردش ہوتی ہے یعنی وہ سورج کے گلد گھوم رہی ہوتی ہے ایک سال اس کو لگتا ہے سورج کا ایک مدار پار کرنے کے لیے اس کو ہم مداری گردش کہتے ہیں اور انگلیس میں اس کو ریولیشن غالباً کہا جاتا ہے اب کیونکہ زمین جو ہے وہ ہماری تھوڑا سا تیڑی ہے اپنے مہور پہ تھوڑی سی تیڑی ہے 23.5% وہ جھوکی ہوئی ہے اور اس کے جھوکے ہونے کی وجہ سے اور سورج کے گرد گھومنے کی وجہ سے موسم تبدیل ہوتے ہیں انہی موسموں کی تبدیلی کی وجہ سے سورج جو ہے وہ ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا کہ زمین کے جنوری کے مہینے میں غالباً جب وہ سورج کے قریب پہنچتی ہے زمین تو اس کا جو ساؤتھ پول کا علاقہ ہے جس کو ہم قطب جنوبی کہتے ہیں وہ سورج کے زیادہ قریب ہوتا ہے اور پھر وہ گردش کرتے ہوئے جنوری میں جب سورج سے دور ہوتی ہے اس طرف پہنچتی ہے تو جو اس کا نورتھ پول کا علاقہ ہے وہ سورج سے زیادہ قریب ہوتا ہے تو میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو زمین گھوم رہی ہے گھومنے کی وجہ سے ہماری زمین پر سورج ہمیشہ ایک جگہ سے نہیں نکلتا آپ اس کا تجربہ کر سکتے ہیں کہ ہمیشہ سورج ایک جگہ سے نہیں نکلتا مشرق سے تو نکلتا ہے لیکن مشرق میں کبھی وہ ذرا سا جنوب کی طرف ہوتا ہے کبھی ذرا سا شمال کی طرف ہوتا ہے اور ڈوبنے میں بھی کبھی وہ ذرا سا جنوب کی طرف ڈوبتا ہے کبھی ذرا سا شمال کی طرف ڈوبتا ہے کہ ہم نے ایک دائرہ بنایا ہوا ہے زمین کا اس نقشے سے بھی آپ آسانی سے سمجھ سکتے ہیں سائے اصلی کو نہیں سمجھنی کی جو وجہ نا وہی کہ ہم کو یہ لگتا ہے کہ سورج سیدھا یہاں سے خطے استعوا سے نکلتا ہے اور ایسے سروں سے جا کر کے سیدھا یہاں پر ڈوب جاتا ہے پر ایسا ہوتا نہیں ہے میشہ سورج جو ہے یہ جو ٹروپک آف کینسر جس کو خطے سرطان کہا جاتا ہے اور یہ خطے جدی جس کو ٹروپک آف کیپریکون کہا جاتا ہے سورج اس کے درمیان سے نکلتا ہے یعنی یہ جو علاقہ ہے جس کو ٹورٹ زون بھی کہا جاتا ہے یا ہم لوگ اس کو منطقہ ہارا بھی کہتے ہیں سورج اس کے درمیان نکلتا ہے کچھ موسموں میں سورج یہاں سے نکلتا ہے اور کچھ موسموں میں یہاں سے نکلتا ہے تو اس کے بیچ میں ہی سورج نکلتا ہے یہاں سے سورج نہیں نکلتا کبھی نہ یہاں سے نکلتا ہے یا یہاں ڈوبتا ہے سورج کی دائریک شوائے جو ہیں وہ صرف انہی علاقوں میں پہنچتی ہے اسی خطے میں پہنچتی ہے جس کو تورٹ زون کہا جاتا ہے تو ان خطوں میں تو یہ ہوتا ہے کہ سال میں دو دن ایسے ہوتے ہیں جب نو شیڈو ڈے ہوتے ہیں یعنی اس وقت زوال کے وقت یہ جو زوال کا وقت ہے زوال کے وقت چیزوں کا کوئی سایا نہیں ہوتا جیسے ہمارے ممبئی میں ہی پندرہ مئی کو اور اٹھائیس جولائی کو دو دن ہی صرف ایسے ہوتے ہیں جب زوال کے وقت کوئی سایا نہ ہو ورنہ ہوتا یہ ہے کہ مان لیجئے جیسے ابھی سردی کا زمانہ ہے تو سورج ذرا سا جنوب کی طرف ہو کر کے نکل رہا ہے تو سورج جب جنوب کی طرف ہو کر کے نکلے گا اور زوال کے وقت جب بلکل بیچ میں پہنچے گا جس کو عربی میں کب دست سماکھا گیا ہے بلکل آسمان کی بیچ میں پہنچے گا تو سورج کے اس طرف جو خطے ہیں یہاں پر جو اوبجیکٹ ہوں گے ان کا کچھ نہ کچھ سایا شمال کی طرف ہوگا کیونکہ زوال کے وقت سورج صرف سر پر نہیں ہے بلکہ وہ ذرا سا جنوب کی طرف بھی ہے تو جب جنوب کی طرف سورج ہوگا تو شمال کی طرف ایک سایا ہوگا زوال کے وقت جو زوال کا وقت ہوتا ہے آدھے دن کا وقت یہ جو زوال کا وقت ہوتا ہے اس کو انگلیش میں پیک لیول بھی بولتے ہیں تو یہ پیک لیول کے وقت جب سورج جو ہے وہ بلکل اپنی دن کے بیچ میں پہنچائیں اس وقت یہاں ممبئی کی میں مثال دے رہا ہوں کہ یہ جو شمال کے طرف جو سایا ہے اس کو سایا اصلی کہتے ہیں پہلے آپ سایا اصلی کس کو کہتے ہیں یہ آپ سمجھ لیں اور یہ صرف یہ جو ٹارٹ زون ہے یہ دونوں خطے سرطان اور جدی کی بیچ میں کیونکہ یہاں پر سورج کی شوائیں ڈائریکٹ پہنچتی ہیں اس وجہ سے یہاں پر سال میں دو دن صرف ایسے ہوتے ہیں جس میں زوال کے وقت کوئی سایا نہیں ہوتا باقی رہا یہ ٹرابک آف کینسر کے اوپر کے علاقے یہاں پر کبھی بھی ایسا نہیں ہوگا کہ کوئی دن ایسا آئے گا جب زوال کے وقت کوئی نہ ایسا کوئی سایا موجود نہ ہو یہاں ہمیشہ کوئی نہ کوئی سایا موجود رہے گا اور ایسے ہی یہ جو ٹرابک آف کیپری کون کی نیچے یعنی خطے جدی کی نیچے جو علاقے ہیں کیونکہ سورج یہاں سے نکل ہی نہیں رہے تو ایسا کبھی نہیں ہوگا کہ یہاں پر کوئی سایا نہ ہو یہاں ہمیشہ جنوب کی طرف کوئی نہ کوئی ایک سایا ہوگا یہ ہم نے ذرا سا ایک نقشہ بنایا ہے اس نقشے میں ہم آپ کو آسانی سے سمجھا سکتے ہیں کہ سایا اصلی کس کو کہتے ہیں جب آپ انشاءاللہ سایا اصلی کو سمجھ جائیں گے تو آپ یہ بھی سمجھ جائیں گے کہ اثر کی نماز میں سایا اصلی کو الگ کیوں کیا جاتا ہے سایا ایمسل سے لائٹ ذرا سا بن کر دیں دیکھئے پہلے تو ہم سمجھ لیتے ہیں جو نو شیڈو ڈے ہوتا ہے یعنی ممبئی کے حساب سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ پندرہ مئی کو یا اٹھائیس جولائی کو نو شیڈو ڈے ہوتا ہے جس دن ذوال کے وقت چیزوں کا کوئی سایا نہیں ہوتا ان دنوں میں تو تو سورج بلکل ہمارے مشرق سے نکلتا ہے یعنی یہ بارہ گھنٹے کی دین ہوتے ہیں اور بارہ گھنٹے کی راتیں تو سورج بلکل مشرق سے نکلتا ہے اور اس وقت جب ذوال کا وقت آتا ہے یعنی سورج بلکل ہمارے سروں کے اوپر ہوتا ہے اس وقت چیزوں کا کوئی سایا نہیں ہوتا یہ دو تاریخ صرف دو ہی دن ایسا ہوگا جب سورج کا کوئی سایا نہ ہو جس کو نو شیڈو ڈے کھا جاتا ہے اب یہ سورج جو ہے یہاں پر نکلا ہوا ہے ہمارے سروں کے اوپر ہے ذوال کا وقت ہے لیکن چیزوں کا کوئی سایا نہیں ہے کیونکہ سورج بلکل ہمارے سروں پر ہے اور اس کے بعد سورج جو ہے وہ مغرب میں جا کر کے ڈوب گیا تو دیکھئے ہوتا کیا ہے مشرق سے جب سورج نکلنا شروع ہوتا ہے تو ایک لمبا سا سایا آپ دیکھ رہے ہیں یہ مغرب کی طرف ہے اب مشرق سے سورج کے سفر کا آغاز ہوتا ہے سورج آہستہ 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 یہ مغرب کی طرف بڑھ رہا ہے اور مغرب کی طرف کا جو سایا ہے وہ آہستہ 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 کم ہوتے 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 جب یہ ذوال کا وقت آ گیا اب ذوال کے وقت کوئی بھی سایا نہیں رہ گیا کیوں کیونکہ سورج بلکل مشرق سے نکلا ہے اور پھر یہاں پر بلکل سایا نہیں رہ گیا اب سورج یہاں پر زوال زوال کا مطلب ہوتا ہے زائل ہونا یعنی سورج اب مشرق سے زائل ہو کر کے مغرب کی طرف جارہا ہے اب جیسے ہی یہ مغرب کی طرف بڑھا اب یہ ایک سایہ نکلنا شروع ہو گیا مشرق کی طرف جب تک سورج مشرق میں تھا سایہ مغرب میں تھا اب سورج مغرب میں جیسے ہی پہنچا تو سایہ مشرق کے اندر آ گیا اور اب مشرق کی طرف سے سایہ بڑھنا شروع ہوا شروع ہوا یہاں تک کی سورج آ کر کے مغرب میں ڈوب گیا یہ کب ہوگا یہ صرف سال میں دو بار ہوگا جب زوال کے وقت چیزوں کا کوئی سایا نہ ہو لیکن جیسے ابھی ہمارے ممبئی میں تھنڈی کا موسم ہے تو سورج یہاں سے نہیں نکل رہا ہے سورج نکل رہا ہے یہاں سے ذرا سا جنوب کی طرف ہو کر کے اب یہ جنوب کی طرف سے سورج نکلنا شروع ہوا یہ آہستہ آہستہ یہ مشرق سے نکل کر کے اور یہ مغریب کی طرف یعنی جنوب مغریب کی طرف بڑھ رہا ہے اور آپ دیکھنے کی یہ سایا گھٹا جا رہا ہے یہ گھٹے 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 یہ زوال کا وقت آ گیا اب زوال کے وقت آپ دیکھ رہے ہیں کہ زوال کی لائن پر بھی ایک سایا موجود ہے یہ پہلے سایا گھٹ رہا تھا گھٹے 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 ایک جگہ پر آ کر کے سایا کا گھٹنا رک گیا یہ جہاں سایا کا گھٹنا رک جاتا ہے اسی کو سایا اصلی کہتے ہیں سایا تھا مشرق سے جب سورج نکل رہا تھا تو ایک لمبا سایا تھا اور جیسے جیسے مشرق سے مغریب کی طرف سورج کا سفر ہو رہا ہے سایا گھٹا جا رہا ہے گھٹا جا رہا ہے گھٹا جا رہا ہے اور یہ زوال کے وقت آ کر کے سایا ایک جگہ پر رک گیا اب جب یہ سورج جو ہے وہ مغریب کی طرف بڑھا تو پھر اب وہ سایا بڑھنا شروع ہو گیا ایک جگہ پر آ کر کے جہاں یہ رکا تھا یہ جو سورج کا کے زوال کے وقت پہنچ کر کے سایا جہاں پر رک گیا تھا اسی کو کہا جاتا ہے سایا اصلی اب اس کے بعد یہ گھٹے گا نہیں اب پھر سے یہ دوبارہ مشرق کی طرف بڑھنا شروع ہو جائے گا اب یہ مشرق کی طرف بڑھتے بڑھتے یہاں سورج ڈوب جائے گا یہ اگر ہم سورج جو ہے وہ جنوب سے نکلے گا اگر سورج شمال سے نکل رہے تو آپ دیکھیں گے کہ ایک سایا جو ہے وہ موجود ہے بڑا سا مشرق کی طرف سے جب سورج نکل رہے تو مغریب میں ایک سایا موجود ہے وہ آہستہ آہستہ گھٹے 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 ایک مقام پر جب زوال کا وقت آیا تو اب سایا موجود ہے کیونکہ سورج ہمارے صرف مشرق میں یا سر کے اوپر نہیں بلکہ شمال کی طرف ہے تو جنوب میں سایا موجود ہے اور پھر گھٹے گھٹے وہ مغریب میں جب سورج پہنچتا ہے تو یہ سایا خطور ہے تو یہ میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ سورج ڈائریک ایسا نہیں نکلتا ہمیشہ سورج ایسا بھی نکلتا ہے سورج ایسا بھی نکلتا ہے بہت سارے مقامات پر اور بہت سارے موسموں میں اثر کا وقت ہم کیسے ناپیں گے ہم کو یہ دیکھنا ہے تو دیکھئے سورج یہاں سے نکلا مشرق سے نکلتے 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 اور جب یہ زوال کا وقت آیا اب مان لیجی یہ جو ہمارا اوبجیکٹ ہے جس کا سایا ہم دیکھ رہے ہیں مان لیجی یہ دس انچ کا اوبجیکٹ ہے اور زوال کے وقت پانچ انچ کا سایا دیکھ رہے ہیں اس پانچ انچ کے سایا کا کوئی ادبار نہیں ہے کیونکہ یہ زوال کا سایا ہے اب اس کے بعد جب سورج مغریب کی طرف بڑھنا شروع ہوا بڑھتے 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 اب یہ جب پندرہ انچ کا سایا ہو جائے گا تو اس میں سے جو پانچ انچ ہے وہ تو سایا اصلی ہے اس کو کاؤنٹ نہیں کریں گے اس پانچ انچ کے بعد جو دس انچ کا سایا بڑھ گیا وہ اصل میں سایا مثل ہے اور وہ جب پندرہ انچ کا پورا سایا ہو جائے گا تب جا کر کے حصر کا وقت ہوگا دس انچ پر نہیں ہوگا کیونکہ دس انچ میں پانچ تو اس کا سایا اصلی ہے جو فجر کے وقت ہی موجود تھا یہ جو سائے اصلی ہے یہ تو فجر صحیح موجود تھا یہ گھٹے 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 جب یہاں پر زوال ہوا تھا تو یہ پانچ انچ تو فجر کے وقت صحیح موجود تھا یہ زوال کے وقت بھی موجود تھا اس کا کوئی ادبار نہیں ہے سائے اس سے آگے بڑھ کر کے جب پندرہ انچ کا ہو جائے گا تو اس میں سے پانچ انچ ہم مائنس کریں گے کیونکہ وہ سائے اصلی ہے اور آگے کا جو دس انچ ہے وہ سائے مثل ہے اس لئے علماء یہ کہتے ہیں کہ اصر کی نماز کا وقت کب ہوگا اصر کی نماز کا وقت اس وقت ہوگا جب سائے ایک مثل ہو جائے سائے اصلی کو چھوڑ کر کے اچھا اب میں آپ کو ایک بات بتانا چاہوں گا اس سے پہلے بھی یہ بات آپ کو بتائی جا چکی ہے کہ اگر ہم اس سائے اصلی کو کاؤنٹ نہ کریں اس کو بھی اگر ہم شمار کر لیں اگر ہم اس سائے اصلی کو شمار کر لیں مان لی جی کی سورج یہاں سے نکل رہے ہیں اب یہاں میں نے بتایا نا کہ کچھ علاقے تو یہاں پر ایسے ہیں جہاں پر ہمیشہ سوال کے وقت سائے رہے گا کچھ علاقے اور کچھ موسموں میں ایسا ہوگا کہ زوال کے وقت ہی سائے چیزوں کے برابر ہو جائے گا مثلا مان لی جی کی یہ سورج بہت جنوب سے نکل رہے کچھ علاقوں میں اب جب بہت جنوب سے نکل رہے تو سائے یہ رہوتے ہوتے ہوتے زوال کے وقت ہی مان لی جی دس انج کا اوبجیکٹ ہے سائے ہی دس انج کا ہو گیا زوال کے وقت ہی سائے دس انج کا ہو گیا یا بلکہ بعض علاقوں میں سورج اور جنوب بھی جائے گا تو شمال میں گیارہ بارہ انج کا بھی ہو جائے گا تو اب اگر ہم یہ کہیں کہ سائے اصلی کو بھی کاؤنٹ کیا جائے گا اس کو چھوڑا نہیں جائے گا تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے جیسا کہ شیخ فاروق عبداللہ صاحب کی ویڈیو میں آپ نے مدینہ میں دیکھا ہوگا کہ مدینہ میں آج کل جب سورج نکل کر کے زوال کے وقت مہنچتا ہے اسی وقت چیزوں کا سائے ان سے بڑا ہو جاتا ہے اگر دس انج کا اوبجیکٹ آپ رکھیں گے تو سائے گیارہ انج کا ہو جائے گا تو ہم کو یہ بولنا پڑے گا کہ جیسے ہی مدینہ میں زوال کا وقت ہوتا ہے زہر کی نماز قضا ہو جاتی ہے ہم کو یہ بولنا پڑے گا کہ مدینہ میں سورج نکلا اور یہ ہم نے جیسے ہی اس نے زوال کو کروس کیا اب تو سائے جو ہے سائے اصلی ہی دس انج کا سائے دس انج کے سامان کا اوبجیکٹ کا سائے گیارہ انچ ہو گیا تو ہم کو بولنا پڑے گا زوال ہوتے ہی وہاں پر اثر کی نماز کا ٹائم شروع ہو گیا اور زہر کی نماز قضا ہو گئی تو ایسا تو نہیں ہو سکتا ہے تو اس لئے سائے اصلی کو کاؤنٹ نہیں کیا جاتا جب سائے ناپا جاتا ہے تو سائے اصلی کو چھوڑ کر کے ناپا جاتا ہے اس لئے علماء لکھتے ہیں بادہ فائی الزوال کی فائے زوال کے بعد یا بادہ زلی الزوال زلے زوال کے بعد چیزوں کا سائے ایک مثل ہو جائے تب اثر کا وقت ہوگا تو میرے خیال سے یہ کوئی بہت کنفیوزن والی بات نہیں آپ آسانی سے سمجھ سکتے ہیں آپ خود تجربہ کر کے دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے یہاں زوال کے وقت جو سائے ہوتا ہے وہ سائے اصلی ہوتا ہے اس کو کاؤنٹ نہیں کیا جاتا اب جب نو شیڈو ڈے ہوگا اس وقت تو کوئی سائے ہوتا ہی نہیں ہے اس وقت کوئی سائے نہیں ہوتا تو اس وقت تو آپ جیسے دس انچ کا اوبجیکٹ ہے تو دس انچ کے سائے پر ہی آپ زہر کا وقت ختم ہو جائے گا اور اثر کا وقت شروع ہو جائے گا لیکن اگر سورت ذرا سا جنوب کی طرف ہے مان لیجئے اور زوال کے وقت پانچ انچ کا سائے ہے کسی اوبجیکٹ کا دس انچ کے اوبجیکٹ کا سائے پانچ انچ کے برابر ہے تو آپ یہ نہیں کہیں گے کہ دس انچ کا سایہ ہوگا تب ہی اثر کا وقت ہوگا بلکہ اس پانچ انچ کو مائنس کر کے جب یہ دس انچ اور آگے بڑھ جائے گا یعنی کل سایہ ملا کر کے سایہ اصلی اور سایہ مثل کو ملا کر کے پندرہ انچ کا سایہ ہو جائے گا تب جا کر کے اثر کی نماز کا وقت شروع ہوگا تو یہ کوئی بہت راکیٹ سائنس نہیں ہے بہت آسانی سے بھی آپ سمجھ سکتے ہیں اور آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ اگر سایہ اصلی کو کاؤنٹ نہ کیا جائے تو بہت سارے علاقوں میں جیسا کہ شیخ فاروق عبداللہ صاحب اپنی ویڈیو میں بتا چکے ہیں اور آپ ہی کے چینل پر یہ ویڈیو آپ دیکھ بھی چکے ہیں کہ اگر ہم سایہ اصلی کو کاؤنٹ کرنے لگے تو دنیا میں بہت ساری چیزیں جو میں نے بتایا کہ ٹروپک آف کینسر کے اوپر یہاں ہمیشہ زوال کے وقت سایہ رہے گا اور جب سورج یہاں پر ہوگا تو یہاں کا سایہ زوال کے وقت ہی بہت بڑا ہو جائے گا شمال کی طرف تو جب شمال کی طرف اتنا بڑا سایہ ہو جائے گا تو لوگ اصل کی نماز کپ پڑیں گے یا سورج جب اس طرف سے نکل رہا ہو تو یہ جو ٹروپک آف کیپری کاؤن کی نیچے کے علاقے ہیں یہاں پر تو زوال کے وقت ہی بہت لمبا سایہ ہو جائے گا جنوب کی طرف تو اگر زوال کے وقت جنوب کی طرف ہی اگر کوئی دس انچ کا اوبجیکٹ ہے اور اس کا سایہ زوال کے وقتی گیارہ بارہ انچ ہے تو وہ لوگ اثر کی نماز کب پڑھیں گے اگر سایہ اصلی کو شمار کر لیا جائے اس لئے سایہ اصلی کو شمار نہیں کیا جاتا یہ ایک امت کا متفق علی فتوہ ہے اس پر کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے اثر کی نماز کے بارے میں اختلاف ہے احناف کے اور اہل حدیث کے درمیان یا احناف کے اور جمہور کے درمیان ہم کہہ سکتے ہیں جمہور کہتے ہیں کہ ایک مثل پر سایہ جب ہو جائے سایہ اصلی کو چھوڑ کر کے تو اثر کی نماز کا وقت ہوتا ہے احناف میں سے بعض سارے ہنفی نہیں امام و نیفہ سے دونوں طرح کی روایات مروی ہیں بعض احناف یہ کہتے ہیں کہ نہیں سایہ اصلی کو چھوڑ کر کے دو مثل ہو جائے گا تو اثر کی نماز کا وقت ہو گا دونوں کے موقف کا فرق بھی دیکھئے کہ دونوں کا اختلاف کس بات پر ہے اور دونوں کا اتحاد کس بات پر ہے دیکھئے جمہور کا موقف یہ ہے کہ یہ جمہور کا موقف ہے کہ سائے اصلی ہے یہ اور اس کے بعد ایک مثل یہ سائے اصلی ہے سائے اصلی اور یہ ایک مثل سائے ہیں جمہور یہ کہتے ہیں سائے اصلی کو چھوڑ کر کے جب ایک مثل سائے ہو جائے تو اثر کا وقت ہوتا ہے احناف میں سے یعنی امام انیفہ سے دونوں طرح کی مرویات مروی ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ سائے اصلی ہے اس کو چھوڑ کر کے جب دو مثل سایا ہو جائے گا تو اثر کا وقت شروع گا یہ کہتے ہیں کہ ایک اور دو دو مثل ہونا چاہیے تو مثل کے بارے میں تو جمہور اور احناف کے درمیان اختلاف ہے کہ ایک مثل ہونا چاہیے یا دو مثل ہونا چاہیے پر اس پر کوئی اختلاف نہیں ہے کہ سائے اصلی کو کاؤنٹ نہیں کیا جائے گا یعنی مثل میں سائے اصلی کو کاؤنٹ نہیں کرنے پر دونوں متفق ہیں اس لیے ہم کہتے ہیں کہ سائے اصلی کو کاؤنٹ نہ کرنے پر اجماع ہے کیونکہ جمہور بھی یہ کہتے ہیں کہ نہیں کاؤنٹ کیا جائے گا احناب بھی یہ کہتے ہیں نہیں کاؤنٹ کیا جائے گا اختلاف کس بات پر ہے سائے اصلی کے بعد ایک مثل پر اثر کا وقت ہوگا یا دو مثل پر اثر کا وقت ہوگا تو صحیح روایتوں سے یہ بات پتا چلتی ہے کہ ایک مثل پر اثر کا وقت ہو جائے گا اس لئے ہم دعویٰ یہ کرتے ہیں کہ جو لوگ سائے اصلی کو کاؤنٹ کر رہے ہیں اور سائے اصلی کو جوڑ کر کے ایک مثل یہیں پر اثر کی نماز پڑھ دے رہے ہیں ایک مثل ہونے سے پہلے وہ وقت سے پہلے نماز پڑھ رہے ہیں وقت سے پہلے آزان دے رہے ہیں اور وقت سے پہلے آزان دینا بھی جائز نہیں وقت سے پہلے نماز پڑھنا بھی جائز نہیں پوری امت کی مخالفت کر کے ایک غلط وقت پر نماز پڑھنا یہ ایک طرح کی بیدت ہے اور اس کا خاتمہ ہونا چاہیے اللہ تعالی ہم سب کو دین کا صحیح فائمتہ فرمائے میں سمجھتا ہوں کہ آسانی سے آپ بات سمجھ گئے ہوں گے اگر کسی چیز میں کوئی کنفیوزن رہ گیا ہو تو آپ جو کمنٹ سیکشن ہے اس میں سوال کر سکتے ہیں انشاءاللہ اس کا ہم جواب دیں گے اور بھی اس حوالے سے جو اترازات کی جارہے ہیں انشاءاللہ اس کے پہ بھی ہم مفصل ویڈیو بنا کر کے ان اترازات کا بھی جواب دیں گے اللہ تعالی ہم سب کو صحیح فہمتہ فرمائے سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ